بولیورڈ اداکار پروڈیوسر ہدایت کار بونی کپور نے اہلیا سیری دیوی کی موت کے چھ سال بعد متعدد انکشافات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی اہلیا نمک استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بہوش ہو گئی تھی جس سے ممکنہ طور پر ان کی موت واقع ہوئی سیری دیوی فروری 2018 میں متحدہ عرب امارات کی ایک پرتائیش ہوتل میں مردہ پائی گئی تھی اس وقت کی ریپورٹس کے مطابق سیری دیوی باث ٹپ میں بہوش ہو گئی تھی جس میں ڈوبنے کے بعد وہ چل بسی اس وقت ایسی ریپورٹس بھی تھی کہ ممکنہ طور پر سیری دیوی نے زیادہ شراب نوشی کی تھی جس وجہ سے وہ بہوش ہوئی اور بعد ازا باث ٹپ میں ڈوب کر چل بسی لیکن ایسی ریپورٹس کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی گزشتہ چھ سال کے دوران سیری دیوی کی موت کی واضح وجوہ سامنے نہیں آسکی البتہ دبائی پولیس و انتظامیہ نے بتایا تھا کہ اداکارہ کی موت باث ٹپ میں ڈوبنے سے ہوئی تھی اب ایلیہ کے انتقال کے چھ سال بعد بونی کپور نے پہلی بار مسکورہ معاملے پر کھل کر بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سیری دیوی کی موت کے بعد وہ 48 گھنٹوں تک زیر تفتیش رہے تھے پولیس نے سچ کو جاننے کے لیے ان کے متعدد ٹیسٹ بھی کیا اور جھوٹ پکڑنے والے سوفٹیئر سے بھی گزارا گیا اور ان سے انتہائی سخت سوالات کر کے زیر حراست رکھا گیا ان کے مطابق اگرچہ دبائی پولیس کو جلدی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ سب کچھ ہاتھ ساتھی طور پر ہوا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تفتیش جاری رکھی کیونکہ ان پر بھارتی میڈیا کا دباؤ تھا ان کے مطابق سیری دیوی جوانی کے وقت سے ہی ڈائٹ پر تھی وہ سکرین پر زیادہ خوبصورت اور پر کشیز دیکھنے کی خواہ ہوتی تھی اور اس کے لیے ہر کام کرتی تھی بونی کپور کا کہنا تھا کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی سیری دیوی نے سخت ٹائٹ شروع کرتی تھی جس پر وہ انہیں متعدد بار سمجھاتے بھی رہے لیکن انہوں نے کبھی ان کی بات نہیں مانی بونی کپور اور سیری دیوی نے 1996 میں شادی کی تھی اداکارہ سے بونی کپور کی دوسری شادی تھی شادی کے ایک سال بعد 1997 میں دونوں کے ہاں بڑی بیٹی 96 کپور کی پیدائش ہوئی اور 1998 میں دوسری بیٹیش خوشی کپور کی پیدائش ہوئی بونی کپور نے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ سیری دیوی نمک کے بغیر کھانا کھاتی تھی انہوں نے کبھی نمک استعمال نہیں کیا فلم پروڈیوسر کے مطابق سیری دیوی کو لوگ بلڈ پیشر کا مسئلہ تھا جس وجہ سے ڈاکٹرز خود انہیں مشورہ دے چکے تھے کہ انہیں نمک کا استعمال کرنا چاہیے انہوں نے بتایا کہ نمک کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں لوگ بلڈ پیشر کا مسئلہ ہوا اور وہ متعدد بار پہلے بھی بے ہوش ہو چکی تھی اس پر انہیں انہیں لازمی نمک استعمال کے ہدایت بھی کی بونی کپور کے مطابق سیری دیوی کی موت کے بعد ایک جنوبی بھارتی اداکار جب تازیت کے لیے آئے تو انہوں نے بھی بتایا کہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران سیری دیوی بے ہوش ہو کر باتھروم میں گر گئی تھی جہاں ان کے دانٹ ٹوٹے تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اور ان کی بیٹیاں سیری دیوی کو نمک کا لازم استعمال کرنے کی ہدایت کرتے رہے لیکن انہوں نے ان کی ایک بات نہ سنی انہوں نے پتایا کہ سیری دیوی کے ذہن میں یہ بات بیٹ چکی تھی کہ نمک استعمال سے ان کا جسم پھول جائے گا ان کے جسم میں پانی بھر جائے گا چہرے کی کشش ختم ہو جائے گی اس لیے انہوں نے نمک کا استعمال چھوڑ دیا تھا ان کے مطابق وہ جہاں بھی ان کے ساتھ باہر کھانا کھانے جاتی ہیں تو نمک کے بغیر کھانا آرڈر کرتی ہیں اور ایسی عادت کی وجہ سے ان کا بلیڈ پیشر کم رہتا تھا جس وجہ سے متعدد بار بے ہوش ہو جاتی تھی مونکا پور کی مطابق دومئی میں بھی وہ اس طرح بے ہوش ہو گئی جس کے بعد وہ اس بار بچ نہ سکی